موسیقی 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 23 آگسٹ کو نیو یورک دوپیر کے ایک بجے پیریک انصاف ایک فن ریزنگ کر رہی ہے اپنی حقیقی ازادی کی تحریک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں اس میں رزبان سمد اور خرشید عالم یہ دونوں ہوسٹ کریں گے اس فن ریزنگ ایونٹ کو اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح آپ نے پہلے بھی بھرپور طریقے سے ہماری مدد کی انشاءاللہ اس بار بھی آپ کریں گے شکریہ جی یہ تھے عمران خان صاحب جو کے پبلک سے یہ کہہ رہے تھے کہ یو اسے جانی کے یو اسے سے تو بڑے نراض ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ان کو اٹھایا ہے پرائیم میسٹر شپ سے اب وہ اسی امریکہ میں جو ہے وہ فن ریزنگ کر رہے ہیں لیکن جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کے لیے نہیں بلکہ اپنی پالیٹیکل پارٹی کے لیے خان صاحب پیسے مانگ رہے ہیں مطلب حد ہوتی ہے خان صاحب اتنا فلڈ آیا ہے پورا پاکستان جو ہے اس وقت پریشان ہے اور آپ کو اس وقت بھی سیاست کی ہی پڑی ہے اور خان صاحب اس وقت بھی پولٹکس 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 ہی سوچ رہے ہیں لیکن ایک ویڈیو ہم اور دیکھتے ہیں عمران خان کی پھر بات کرتے ہیں میرے پر بڑا پریشر پڑا ہوا ہے کہ میں چندہ کٹھا کروں اس کے لیے لڑس کے لیے میں ابھی تک یہ بہت بڑی زمین جب لوگو سے آپ پیسہ پیسے کرتے ہیں بہت بڑی زمین داری تو میں جب تک مجھے پورا نہ پتا چلے کہ میں اس پیسے کو کدر لگا سکتا ہوں جس سے لوگو فرق پڑے جی تو یہ عمران خان صاحب جو کہ میڈیا کو جواب دے رہے تھے اور میڈیا نے ان سے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ پلٹ وکٹمز کے لیے ڈونیشن کیوں جوانی کر رہے تو خان صاحب نے کہا جب تک مجھے ٹھیک سے پتا نہ ہو کہ پیسہ کہاں لگے گا اور کس طرح سے تو میں اس طرح کی چیزوں سے گریز کرتا ہوں یعنی کہ اس طرح کی چیزیں میں نہیں کرتا لیکن یعنی کہ فنڈ ریزنگ نہیں کرتا میں بھیک نہیں مانگتا میں ڈونیشن نہیں مانگتا اس کو جو الفاظ دینا چاہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے ورڈز یوز کریں لیکن خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وہ بالکل بھی فنڈ ریزنگ نہیں کریں گے فلڈ وکٹمز کے لیے ساتھ ساتھ فواہ چودری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اگر اپروف ہو بھی گیا تب بھی یعنی اس کے باوجود امران خان کی گورنمنٹ جہاں جہاں پر ہے چاہے وہ کے پی کے ہو یا چاہے وہ پنجاب ہو یہ دونوں جو پروگرام کا حصہ نہیں بنیں گے اب یہ کہنے کا کیا مطلب ہے یہ کہنے کا کیا پلان ہے اور فواہ چودری صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے یا کہیں سے پاکستان کو فنڈ نہ ملے لیکن یہ تو صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کو پاکستان سے بہرحال نہ تو کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی پاکستان کے لوگوں سے کوئی حمدر دیے سازد ہم آپ کو بتائیں کہ جی آہ یہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں اور آہ ظاہر ہے پاکستان کے بڑے پرومیننٹ قسم کے پولیٹیشن ہے پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور سارا پاکستان اس وقت جو ہے وہ فلٹ کی زد میں ہے اور یہ کیانیڈا میں جا کر گھوم رہے ہیں نائیگرہ فال دیکھ رہے ہیں اور آہ ظاہر ہے کہ گھوم پی رہے ہیں میرے خیالے کیانیڈا جا کے وہاں کے لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ پاکستان میں فلٹ آیا ہے جب باریش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ باریش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اب اس کے بعد فلٹ آیا جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ جو کہ یعنی کہنے چاہیے پولیٹیشنز ہیں بڑے بڑے ہمارے ہیں کہ ابھی لوگ ہیں ہم جی کیانیڈا گھوم نے نکل جاتے ہیں ہماری بلا سے جو مرزی پاکستان میں ہوتا رہے تو اسی قسم کی جو ہے ان کی یہ آج کل بڑی وائرل ہوئی بھی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کی ویڈیو بھی اور ساتھ ساتھ ان کی یہ پکچرز بھی جو ہیں وہ کافی وائرل ہیں کہ جس میں یہ آپ کو کیانیڈا میں گھومتے پھٹتے نظر آئیں گے بات ہم کریں گے آہ پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب کی پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب جی ابھی وزٹ پر تھے قطر کے اور وہاں سے واپس آئے ہیں تو پتہ یہ لگا ہے کہ جی تھری بلین ڈالرز کی کہا جا رہا ہے کہ انویسمنٹ کرے گا قطر لیکن ساتھ ساتھ لوگ یہ اوبجیکشن بھی کر رہے ہیں کہ آخر اس کے بدلے یہ کیا دے رہے ہیں وطب یہاں سے بھی تو کچھ قطر کو ملے گا تب ہی تو انویسمنٹ کرے گا اور اس میں یہ بھی بات کی جاری ہے کہ کیا اور کئی چیزیں کئی ایسٹس ایسے ہیں جو اب قطر کے حوالے کیے جائیں گے لیکن اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو already چائنہ کو دیا جا چکا ہے تو پھر قطر کیا کرے گا میرا خیال ہے کہ یہ چائنہ اور قطر آپس میں ہی تیہ کر لیں گے کہ کس نے کیا لینا ہے ہمارا کام صرف پیسے پکڑنا ہے ہم پیسے پکڑیں گے اور اس کے بعد ویسے بھی آئیم ایف نے شرط لگائی ہے کہ جب تک پاکستان گلف کنٹریز سے چار بلین ڈالر نہیں لیتا وہ اپنی طرف سے جو ان کو ایک بلین کے قریب دینا ہے وہ نہیں دیں گے یعنی کہ جو فنڈ ہمیں آئیم ایف سے ملنا ہے وہ اس کی شرط یہ ہے سب سے پہلی ویسے تو بہت ساری شرطیں لیکن ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پاکستان پہلے گلف کنٹریز سے پیسے لے تو لے لیں گے بھائی اس میں کونسی بڑی بات ہے پیسے مانگنے میں بہت لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم مانگتے رہتے ہیں اور ہم انہیں چونہ بھی لگا دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں فنڈ مل جاتا ہے لیکن اچھی بات ہے کہ مل تو گیا لیکن اب آگے کیا آگے کب تک کونسی کنٹریز دیتی رہیں گی کب تک دیتی رہیں گی اور کب تک مامو بنتی رہیں گی تو میرا خیال ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو اب تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں جو انڈسٹریز ہیں ان کو بھی آپ لوگ آپریٹ کریں ان کو بھی اس قابل کریں کہ یہاں سے بھی کچھ سامان بنے اور یہاں سے بھی پاکستانیوں کو خود کمانے کی عادت پڑے کچھ میند کریں کچھ دماغ لگائیں جو تھوڑا بہت دماغ اوپر والے نے دیا ہے وہ تو لگائی لینا چاہیے لیکن خیال ہم ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں اور یہ ہے آپ سب کے فیورٹ مولانا تارک جمیل جو اتنا بڑا بارشوں کا طفان آیا یہ اللہ تعالی کی نرازگی ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا یا اللہ جب تو نراز ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ بارشوں کو میں بے وقت کر دیتا ہوں تو اس وقت ایک تو ہم سب مل کر توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں جن جن گناہوں میں جو بھی مقتلہ ہے وہ اس سے توبہ کرے یہ بارشیں لاہور پہ بھی آ سکتی تھی ملتان پہ بھی آ سکتی تھی پورے پنجاب پہ آ سکتی تھی ہم ان بھائیوں کے درد میں شریک ہیں جن کے گھر بہ گئے جی یہ تھے مولانا تارک جمیل مولانا صاحب سب سے پہلے تو آپ خود توبہ کیجئے آپ جس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح سے اپنے فالورز کو بھٹکاتے ہیں اور غلط گائیڈس دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ بھی توبہ کر لیجئے اس کے ساتھ جو آپ بھوروں کے نقشے بتاتے ہیں اس پہ توبہ کر لیجئے اور سب سے بڑھ کر جس طرح کے کروڑوں کی گاڑیاں پر استعمال کرتے ہیں کروڑوں کے گھر میں رہتے ہیں ان کو تھوڑا کم کر کے اور وہی پیسہ جو ہے وہ آپ جو لوگ وکٹمز ہیں یعنی کہ فلٹ وکٹمز جو ہیں جو بچارے جس طرح سے مشکل میں ہیں ان کی مدد کر دیجئے تو ہو سکتا ہے اوپر والا کچھ آپ سے بھی خوش ہو جائے بیٹھے بیٹھے کے بھاشن جو ہے نا وہ تو کسی کام کے نہیں ہے اور اب تو لوگوں کو آپ کی سمجھ بھی آگئی ہے یہ بھی پرابلم آگئی ہے تو اس لیے تھوڑا سا سوچیے اور تھوڑا سا اپنی لائن بھی چینج کیجئے ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جی یہ ویڈیو تھی جی دوبارہ بھائی راجہ پرویز اشرف صاحب کی جنگی میں نے بھی آپ کو پہلے پکچر دکھائی تھی اور بہت پریشان ہے وہ بہت فکرمنہ ہے کہ جی پاکستان میں اتنی بارشیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اتنا فلڈ آگیا ہے لوگ آخر کریں گے تو کیا کریں گے تو بس یہی باتیں سوچتے سوچتے ان کو پتا بھی نہیں لگا کہ کب وہ ائرپورٹ پہنچے اور کب انہوں نے فلائٹ پکڑی اور کب وہ کینیڈا پہنچ گئے اور اب وہاں سے ان کی یہ ویڈیوز آ رہی ہیں وہ یقیناً بہت پریشان ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی ایک طرح سے پی ٹی آئے کا ہی ایک دوسرا روپ ہے اور ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ کس طرح سے کراچی سندھ لڑکانہ ہر جگہ پر ہر وقت ہی مسئلہ رہتا ہے لیکن کچھ کیا نہیں جاتا لیکن خیر اور پولیٹیکل پارٹیز ایسے ہی ہیں چاہے وہ پی ای میلین ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ٹی آئے ہو یہ اور بات ہے کہ پی ٹی آئے کچھ زیادہ بگڑی ہوئی شکل ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی اور باقی پارٹیز تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کوشش کرتی ہیں کہ تھوڑا سا کام بھی کر کے دکھا دیا جائے ہم آگے بڑھتے ہیں جی اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اب جو کال ہوگی یعنی کہ اب جو کال دوں گا وہ آخری ہوگی یعنی کہ خان صاحب کا کہنا ہے کہ پبلک کو جو اب وہ کال دیں گے پبلک کو بھار نکلنے کے لیے کہیں گے وہ آخری کال ہوگی کیسی بات کریں خان صاحب اللہ آپ کو لمی عمر دے اور آپ جو ہیں سو ڈیڑھ سو سال کیا میں تو کہتی ہوں دو سو ڈھائی سو سال جیئے اور آپ اسی طرح کی کال لوگوں کو دیتے رہے ہیں اور لوگ بھار نکل نکل کے نعرے لگاتے رہے ہیں اور ڈانس مانس کرتے رہے ہیں آپ کے جلسے جلوسوں میں اور ہم نہیں ہوں گے لیکن ہمارے جیسے اور ہوں گے جو انجوائے کریں گے آپ کے ان تقریروں کو آپ کے ان جیسے اب لمی لبی پھیکتے ہیں آپ بڑا مزا آتا ہے تو آہ وہ اسی طرح صاحب لمی لبی پھیکتے رہی ہے کوئی کوئی فکر کی بات نہیں ہے یہاں پر اتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی آپ کا یقین کرتے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ آج بھی جو ہے آپ پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے اور اکانومی کو بھی ٹک کر لیں گے اور سب کچھ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ اوپر سے فلور خالی ہونا بہت ضروری ہے اور ابھی تک ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان میں جن کا اوپر کا فلور خالی ہے تو اس لیے آپ لگے رہی ہیں لگے رہی ہیں بتاتے رہی ہیں لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے جی آہ لوگ بے حکوم بنتے رہیں گے سازہ جی عمران خان کے سپوکس پرسن جو کے پی کے یعنی کہ پختون خواہ حکومت کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی قدرتی آفات جو ہیں یعنی کہ جو ڈیزاسٹر ہیں نیچرل ڈیزاسٹر جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور جو پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں وہ جاری رہنی چاہیے بلکل صحیح کا یہ تھے جی بیریسٹر سیف اور ان کا کہنا ہے کہ جی آگر بارشیں ہوں اور کوئی کائے فلڈ آ جائے جو مرضی ہو جائے لیکن پولٹیکل ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ چلتی رہنی چاہیے تو اسی طرح سے خان صاحب نے جو ہے اپنی ایکٹیوٹیز جاری رکھی ہیں اور خان صاحب جگہ جگہ پہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی وہ جا رہے ہیں پولٹیکل ریلیز کے لیے جا رہے ہیں لوگوں کو بھار آنے کا بتائیں گے لوگوں کو کیا کیا کہانیاں سنائیں گے اور کتنے مزے کی کہانیاں ہوتی ہیں ہر جگہ ایک ہی جگہ ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں نیا پاکستان بنا دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا سانسان نواز شریف صاحب کو جو اب اس وقت لندن میں ہیں اور وہاں سے یہاں کی پاکستان کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں ان کو عمران خان صاحب نے خود ہی باہر بے جاتا یعنی کہ عمران خان صاحب کی اس وقت گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹرس تھے یعنی کہ ان کی ٹیم میں جو ڈاکٹرس تھے ان کے پارلیمنٹ میں جو ڈاکٹرس تھے چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہو یا کوئی دوسرے انہوں نے ہی جا کے نواز شریف صاحب کا چیک اپ کیا تھا اور کہا تھا کہ جی بلکل جی نواز شریف صاحب کی تو طبیعت بڑی خراب ہے ان کی جان کو بڑا خطر ہے فورا لندن بھیج دو تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے فورا ہی نواز شریف صاحب کو جو ہے ٹرابلنگ کی اجازت دے دی تھی اور نواز شریف صاحب پہنچ گئے لندن اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نہیں ہوں گا اور اب عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں ہر حال میں نواز شریف کو گھسیڈ کر لے کر آوں گا پاکستان یعنی پہلے تو ان کو کہہ کہہ کر ملک سے باہر نکال دیا اپنے سارے ڈاکٹر سے کہا کہ ہاں یہی رپورٹ دو کہ نواز شریف کی طبیعت خراب ہے اور نواز شریف صاحب کو یہاں سے نکال دیا خود پرائی منسٹر بن کے بیڑھ گئے اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چاہے جو مرجی ہو جائے میں نواز شریف صاحب کو جو ہے میں لے کر آوں گا اور میں گھسیڈ کے لندن سے یہاں لے کر آوں گا پہلے بھی وہ شہبہ شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں مزرداری صاحب کو گھسیڈ ہوں گا سڑکوں پہ پتہ نہیں کیا ہوا پتہ نہیں پروگرام چینج ہو گیا یا پتہ نہیں کوئی ڈیٹ پر ٹاکے پچھے ہو گیا ابھی تک تو گھسیڈہ نہیں اور اسی قسم کی باتیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو ہے پی ایم ایل این کے لیے کی گئی اور آج کل جو ہے ظاہر ہے کہ سب لوگوں کا فوکس جو ہے وہ صرف صرف عمران خان تو لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس میں خان صاحب کا اپنا بڑا کمال ہے جس طرح کی سٹیٹمنٹ خان صاحب کی آتی ہیں وہ سننے کے بعد تو انسان کچھ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر کرے تو کیا کرے سازن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جی اسلام آباد پولیس نے عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے یہ کہنا ہے فواد چودری صاحب کا کہ جی عمران خان کو ظاہر ہے کہ وہ پرائم منسٹر نہیں رہے ہیں تو تھوڑی سی سیکیورٹی تو ابھی بھی ہوگی لیکن زیادہ تر ہٹا دی جائے گی کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ خان صاحب پرائم منسٹر بھی نہ رہے ہیں اور ساری فیسلیٹیز ان کو وہی چاہیے ہو جو کہ پرائم منسٹر لیا کرتے تھے کیونکہ ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ جس میں اس وقت بھی فواد چودری صاحب بھی شامل ہیں اس کے علاوہ وہ بچانے وہ جو ریسٹ ہو گئے نا وہ جو رہے تھے کہ مجھے پکڑ ڈھکڑ کے لے گئے ہیں اور پولیس والے ان کے کمرے میں جا کے بھی چیک کر رہے تھے یعنی کہ شہباز گل صاحب ان کا بھی کہنا ہے کہ جی عمران خان کو وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے سارے پارٹی میمبر یہی کہتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان تو جی عمران خان اب پرائم منسٹر نہیں رہے ہیں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھنی پڑے گی آگے کیا ہوتا ہے وہ تو پر والا جانتا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ایک ایک اور ویڈیو میرے پتا کی ہنس میرے پتا کو مارا گیا اور میں نے وہ نہیں کیا میرے دل میں میرے پتا کے ہتیاروں کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہے مگر جب ہسپتال میں تھا میں نے سوچا کیار اگر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے میں مار گیا تھا تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ تم اکبار پڑھتے ہو کہتا ہے ہاں میں نے کہا اپنے اکبار نے جس نے مارا اس کا نام پڑھا آپ اس کا نام پتہ لگا سکتے ہو کہتا ہے ہاں پتہ تو لگا سکتا ہوں میں نے اس سے کہا آپ کے رسوئی میں چھوڑی ہے کہتا ہے ہاں چھوڑی تو ہے یہ آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو میں نے کہا میرے دماغ میں ایک بات ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اور میں اپنے آپ کو لاش بنانے کے لئے تیار ہوتا آتم ہتیہ کرنے کے لئے تیار ہوتا تو آتم ہتیہ کرنے سے پہلے پتہ لگاتا یہ کون ہے جس نے میرے بھائی کمارا رسوئی سے چاکو نکالتا بس میں جاتا اس کے گھر جاتا شاہتی میں چھوڑا اس کا چہرہ سفید ہو گیا اب یہ راہول گانڈی کیا کہہ رہے تھے مجھے یہ کچھ نہیں پتا میں صرف یہ ویڈیو سے دکھا رہی تھا کہ وہ پیچھے جو ان کے گاڈ کھڑا تھا اس بیچارے کی ڈیوٹی بڑی سکتی یعنی وہ جو بھی بات کر رہے تو اس کے اوپر بلکل سیریس ہوکے کھڑا اگر یہ ہی ڈیوٹی مجھے دی ہوتی تو میں تو ہزاس کے ادھر سائیڈ میں گر جاتی اور اس کے بعد مجھے یقین ہے وہ جو چاکو چھوڑی جو کوئی ڈھون رہے تھے لیکن مجھے بات پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ بتانا کیا چاہ رہے تھے وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے ہم آگے بڑھتے ہیں اگر کسی کو آپ میں سے سمجھ آیا جائے تو مجھے بتا دیئے گا ایسی کوئی بات نہیں ہوتا ہے کبھی ایسی اتنی زیادہ اونچے لیول کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے جو سیدھے سادھے یا جیسے کہنا چاہئے کم انٹیلیجن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پتہ نہیں کہے کیا رہے ہیں کیونکہ اتنا دماغ میرے پاس تو نہیں ہے ہم آگے چلتے ہیں جی یہ ہے ساکم نصار صاحب اور جو کہ پاکستان میں تھے ومران خان صاحب تھے ان کے بڑے لڈاڑلے ہمارے جو ہے چیو جسس ہے چکے اور انہوں نے جی یہ کیا ہے کہ جو ڈام فنڈ جمع کر رہے تھے یعنی کہ کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان میں ڈامز بنایا جائیں گے فنڈ جمع ہوگا تو تقریبا نائن بلین انہوں نے جمع کیے لیکن اس کی پروجیکشن میں یعنی کہ ایدھر ادھر کمرشلز دینے میں نیوز پر میں ٹی وی پہ اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اوپر ٹویلڈ بلین خرچ ہو گئے یہ نیوز آئی ہے اور عجیب سی نیوز ہے لیکن بارال پاکستان میں ایسا ہوتا ہے یعنی کہ بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں تو آپ لوگ اتنا پریشان نہ ہو کہ آخر نائن بلین جمع کرنے میں ٹویلڈ بلین اگر اڑا دیئے تو ایسی کونسی بڑی بات ہو گئے اور اس کے بعد یہ نو دو گیارہ بھی ہو گئے ہیں اس وقت یہ ملک میں نہیں ہے آپ کبھی لندن میں کبھی کینیڈا میں کبھی امریکہ میں ہر جگہ نظر آئیں گے نہیں نظر آئیں گے تو پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ جس کام کے لیے آئے تھے مامو بنانے کے لیے چھوڑا لگانے کے لیے وہ سب کام ان کا ہو گیا تو جیسے باقی لوگ چلے جاتے ہیں ہمارے بھائی لوگوں کے بھی جو سمجھتے ہیں نا ہم لوگ جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کے بھائی لوگ کے وہ بھی نکل جاتے ہیں تو ایسے ہی یہ بھی نو دو گیارہ ہو گئے اب کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ یہ اس طرح کی نیونز آئیں اور ہم سنیں اور ہم پہنے چلو تو تھوڑا سا نولیج میں اضافہ ہوتا ہے اس وجہ سے اور باقی کوئی بات نہیں ہے وانا یہ خبر دوائی بھی جا سکتی تھی لیکن ہم آگے چلتے ہیں اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ آپ کو ایک ہمارے جو ٹی وی آنکر ہے امران ریاض وہ بھی نظر آ رہے ہوں گی یعنی جب جب جس کو پلس نے بلایا وہ ہمیں لیٹا وا نظر آیا ساتھ ساتھ جی شہباز گل صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ رات کے بارہ بجے یعنی آدھی رات کو جو ہے ان کے کمرے میں کئی لوگ داخل ہوئے اور زبادہ سے ان کو کیلہ کھلایا وہ اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ہنگر سٹرائک پہ جا رہے ہیں اور وہ کچھ کھائیں گے نہیں پییں گے نہیں ان کو چھوڑ دیا جائے تو شہر اس وجہ سے لیکن خیر یہ نیوز بھی ہمارے پاس تھی ہم نے کہا آپ کو دے دیں کہ جی شہباز گل صاحب کو جو ہے پکڑ دھکڑ کر شہباز گل صاحب کا کہنا ہے کہ جی مجھے سواجستک کیلہ کھلایا گیا اب باقی ڈیٹیلز جیسے جیسے آتی جائیں گی ہم آپ کو بتاتی جائیں گے ایسی کیا بات ہے ہم تو آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتے لیکن خیر اس وقت ہم چلتے ہیں ایک اور ویڈیو کی طرح لیکن پورا دیس اس بات کو دیکھ رہا ہے دنیا کو نمبر ون بنانے کا مشن کیجری وال جی نے شروع کر دیا ہے دنیا کو نمبر ون بنانے کا مشن کیجری وال جی نے شروع کر دیا ہے لیکن پورا دیس اس بات کو دیکھ رہا ہے دنیا کو نمبر ون بنانے کا مشن کیجریبال جی نے شروع کر دیا ہے بڑے لوگ ہم پہلے اسے کرتے ہوں گے دنیا کو نمبر ون بنانے کا مشن کیجریبال جی نے شروع کر دیا جی تو یہ بھی ایک ویڈیو تھی ہے بارے پر ہم نے آپ کو دکھا دیں اور یہ کون ہے تو تانی کوئی انڈین پولیٹیشن لگ رہے ہیں لیکن بارال یہ بات بیچ بیچ میں آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے میں آ رہی ہوں اور میں جا رہی ہوں نہ میں کہیں آ رہی ہوں نہ میں کہیں جا رہی ہوں یہ اصل میں ہمارا انٹرنیٹ توڑا سا خراب ہوئے بارشوں کے وجہ سے تو اس لیے آپ لوگ مائنڈ نہ کیے گا ہوتا رہتا ہے جی بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ سے جلدی پھر ملاقات ہوگی تینکیو میں گا میرا راب جنت کا پہلا گانا سنائے گا جنت کی لڑکیوں کا کیا کتنے منٹ کا کتنے گھنٹے کا گھنٹے شور منٹ شور ستر سال کا ایک گانا یوں بیٹھے ہو سنتے رہے جو یہاں ہے وہ یہی رہے گا جو یہاں ہے وہ یہی رہے گا جو یوں بیٹھا وہ وہی بیٹھا رہے گا جو ایسے بیٹھا وہی بیٹھا رہے گا جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا جی سوری میں تو جانے لگی تھی پھر پتہ نہیں کان سے مولانا سب کی ویڈیو دکھ گئے مجھے میں سوچا یہ بھی دکھاتی چاہتا ہوں ایک بار پھر پھر ملتے ہیں